ایک کمپنی کا ایک پرفیوم ہے دوسری کمپنی اسی کے جیسے مہتنے مارا پرفیوم بناتی ہے اور اس کا نام چینج کر کے مارکٹ میں دیتی ہے تو کیا ایسے پروڈکس کا ہمارا سرین و فروق کرنا صحیح رہے گا اگر اس نے دوسری کمپنی نے اس کا نام چینج کر دیا ہوتا بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد دیکھئے دنیا یہ سیکھنے کی جگہ ہے چاہے دنیاوی تعلیم ہو دنیاوی کاروبار ہو یا دینی ہو یہاں انسان کے لیے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اب اگر کوئی چیز مارکٹ کے اندر آ رہی ہے اور اس سے ہمیں کوئی راستہ ملتا ہے ہم نے کچھ سیکھا اس کے ذریعے سے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مفید چیز ہے اور ہم نے کوشش کیا کہ اسی طرح کی کوئی چیز ہم بھی ایجاد کر سکیں ہم بھی بنا سکیں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں کوئی حرص کی بات نہیں ہے شرط یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا کوئی محاملہ نہ کھے جائے نہ تو چوری کیا جائے اور نہیں دھوکہ دیا جائے دھوکہ دینے کا معنی یہ مثال کے طور پر کمپنی نے کوئی سامان نکالا تو اسی نام پر کمپنی ہی کے نام پر اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر اتار دینا یہ دھوکہ ہے یہ کمپنی کا سامان نہیں ہے گرچہ نام وہی ہے سیم ہے اور شکل بھی سیم ہے اور ساری چیزیں سیم سیم نظر آتی ہیں یہ دھوکہ دینے والا معاملہ ہے اس سے بچنا ہے دھوکہ نہیں دینا ہے اور چوری بھی ہمیں نہیں کرنا ہے کچھ چیزیں ہم نے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد اسے ہم نے اپنے ڈھنگ میں ترتیب دے کر کے اس کو اتار دیا بلکہ سیکھنے سکھانے کی اس دنیا کے اندر ہم نے کچھ ڈھنگ اور طریقے سیکھ کر کے اس میدان میں داخل ہو کر کے ہمارے پاس بھی کچھ بنیادی معاملات ہیں اور پھر اس کے بعد اسے ہم نے ایک اور نام سے مارکیٹ کے اندر اسے اتارا کوئی حرس کی بات نہیں وہ اسے بھی خریدا اور بیچا جا سکتا ہے اصل چیزوں کے اندر اباحت ہے حلال ہے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہمارے پاس آ جائے 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 موسیقی